اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون اینڈ گوڈ ایوننگ ویلکم بیک ٹو تا چینل ہوپ کے سب ٹھیک ٹاک اور خیر خیریت میں ہوں گے اور ایک دم مزے میں ہوں گے فروری فروری دوہزار بائس اور آج ہم اس وقت موجود ہیں بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی کے ایف فور بلوگ میں یہ جتنا بھی ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا کنال کا ہے ایف فور میں جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان کو آلریڈی یہ چیز پتا ہوگی کہ یہاں پہ یہ ٹوٹل کنال کی کمیونٹی اور جن کو نہیں معلوم ان کی معلومات کے لیے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو بلوگ ہے یہ آلموسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ کنال کے پلوٹس کا بلوگ ہے کنال کے پلوٹ جس جس جگہ پر بھی ہیں وہاں پر آبادی کا فلو اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ جو لوگ کنال پرچیز کرتے ہیں وہ پھر کافی سوچ بچار کے بعد ہی اس کے اوپر کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں تو آج سے تقریباً کوئی دس گیارہ سال پہلے جب یہاں پہ پرائسنگ کافی لو تھیں تو اس وقت بھی خال خال میرا خیال ہے ایک ہی گھر ادھر بنا ہوا تھا اور ابھی بھی اتنے ٹائم گزرنے کے بعد بھی یہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں ہے تو بہرحال کنال کی کمیونٹی بہرحال کنال کی کمیونٹی ہوتی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا بلوگ ہے یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ ریڈی ہے کنال کا جو پلوٹ کا سائز ہے اس ایریا میں وہ پچاس بھائی نووے ہے جو ایک سرینڈرٹ سائز ہوتا ہے اگر کوئی پلوٹ کرو میں ہے ایک کارنر ہے کوئی بولیوارڈ پر آرہا ہے یا کسی ایسی جگہ پر آرہا ہے جیسے اس وقت میں جس جگہ پر چل رہا ہوں یہاں پر رین وارٹر کا ڈرین ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایکسٹر لینڈ ہوگی تو جو سیدھے سیدھے پلوٹ ہوتے ہیں وہ بارل پچاس میں نووے کے ہوتے ہیں اور کرو میں اور لیفٹ رائٹ اگر ہو تو کوئی نہ کوئی ایکسٹر لینڈ آئی جاتی ہے فیوچر اس جگہ کا بہت ہی زیادہ برائٹ ہے کیونکہ ایک تو یہ بارڈر کے اوپر ہے اورچرڈ کے اور میری بیک سائیڈ کے اوپر اورچرڈ کا بلوگ ہے یہاں پہ بھی کنال کے پلوٹ ہیں اور ساتھ میں دس مرلے پانچ مرلے کے پلوٹ ہیں جہاں پہ کافی تیزی سے ڈیولپمنٹ لگی ہوئی ہے اس وارٹر ٹائنگ کے اپوزٹ سائیڈ پہ پاڑی ہے جو کہ اورچرڈ کی کافی ٹائم سے کٹ رہی ہے اور بیریئر ڈاؤن کو میرے خالے کافی ٹاف ٹائم دے رہی ہے ایک بہت بڑا کمرشل ایریا بھی ہے جو کہ سامنے کی سائیڈ پر ہے جو کہ آلموسٹ تیار پوزیشن پر ہے لیکن آبادی کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کمرشل ایکٹیویٹی ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن ہاں پہ جیسے جیسے فلو آئے گا تو آبادی کے ساتھ ساتھ کمرشل ایکٹیویٹی بھی بڑھتی چلی جائیں گی ٹائمل ڈسٹنس یہ اگر بات کی جائے مین جی ٹی روڈ سے ٹویٹا راول موٹر والی انٹرنس سے لے گئے یہاں تک کا جو ٹوٹل ٹائبل ڈسٹنس ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آپ کا کوئی سولہ کلومیٹر کے آس پاس جا کر کے پڑے گا اگر میں غلط نہیں ہوں تو روٹس ملینیم کیمپس سے لے کے یہاں تک کی جو ٹائبل ڈسٹنس ہے وہ کوئی ساڑھے تین کلومیٹر کے آس پاس ہے کمرشل ایکٹیویٹی بارل جو کہ ابھی رنگ روڈ کمرشل کے پاس جو سیکٹر ای اور ای ون کے جو کمرشل پلوڈ نے وہاں پہ شروع ہو چکی ہوئی ہے تو کمرشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے یہ جگہ جو ہے وہ بارل بہتر آپشن ہو سکتی ہے پرائسنگ یہاں پہ ڈیفنیٹلی اگر ایک اچھا پلوڈ آپ ریزنیبل لینے کے لیے آتے ہیں جو کہ ڈیمانڈ سپلائی فارمولے کے تحت جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو ان کے حساب سے اس حساب سے یہاں پر ایک ریشیو سیٹ کی جا سکتی ہے کہ ون تھرٹی فائی ون فارٹی سے لے کر کے ایک ریزنیبل پلوڈ جو ہے وہ تقیباً ایک کروڑ ساٹھ پینسٹھ اور ستر کا بھی ہے فیوچر میں کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے یا میری یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی اس کے بعد کے کیا ریٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ ہے اور جو حضرات ریٹ ریٹ پوچھتے ہیں کہ جی ریٹ کیا ہوگا ریٹ کیا ہوگا تو ریٹ نہیں ہوتا ہر پلوڈ کی اپنی ایک ورث ہوتی ہے اور اس ورث کے حساب سے اس کی ایک اسسسمنٹ یا آفر لگتی ہے لیکن جنرل جو ریٹ ہوتا ہے وہ ایک بریکٹ میں ہوتا ہے پلس مائنس میں تو وہ میں رائٹ ناؤ آپ لوگوں کو ڈسکلوز کر چکا ہوں بہت اچھی ویسنٹی ہے اور کافی کچھ یہاں پر ہونے جا رہا ہے فیوچر میں اور اگر بیریٹ ناؤں کا جو پریزنٹ ہیڈ آفیس ہے وہاں سے یہاں تک کی ٹریول ڈسٹنس کی بات کی جائے تو ڈیفنیٹلی کوئی چار ایک کلومیٹر کا ٹریول پڑتا ہے عبادی یہاں پہ آہستہ آہستہ پڑتی چلی جا رہی ہے تو اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے اگر میری معلومات اچھی لگی ہو تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں سوال پوچھنا ہو تو بالکل گیفنیٹلی کمنٹس کے اندر مختلف سوال پوچھے جا سکتے ہیں یا ڈیریک کال کر کے بھی سکرین کے اوپر میرا نمبر موجود ہے سیل پرسیز جنرل انفرمیشن کے لیے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا دیر سارے خیال رکھیں مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیں اللہ حافظ